ابتداء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے ایک مرتبہ اسی شدت اختلاف سے مغلوب ہو کر تلوار سوند کر جا رہے تھے راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے تو کہنے لگے کہ یہ جو نئے دین کے مدعی ہیں آج میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ نظریہ دنیا سے ختم ہو جائے تو اس صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر غصے سے بھرے وہیں سے اپنی بہن کے گھر چلے گئے بہن کا نام فاطمہ بن تخطاب تھا اور بہنوئی کا نام سعید بن زید تھا یہ دونوں جرید القدر مسلمان تھے حضرت عمر سیدھے وہاں چلے گئے وہ دونوں یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی قرآن کریم سیکھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہی سورة طواحہ ان کے زیر درست تھی حضرت خباب ان دونوں حضرات کو سورة طواحہ کی تعلیم دے رہے تھے جب حضرت عمر گھر میں داخل ہونے لگے اندر کے لوگوں نے ان کی آہٹ سنیں حضرت عمر کا ایک جلال تھا روپ تھا تو بہن نے جلدی سے سورة طواحہ کے وہ اوراں چھپا دیئے جن پر سورة طواحہ درج تھی حضرت خباب کہیں چھپ گئے گھر کے کسی کونے خدرے میں روپوش ہو گئے حضرت عمر غصے سے بھرے آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے اسی سوال جواب میں اپنے بہنوئی پر پل پڑے ان کو مارنے کے لئے بہن بیچ میں آئی اپنے خام ان کو بچانے کے لئے تو بہن کو بھی لگ گئی ان کا سر زخمی ہو گیا بہرحال عارب تھے غیور تھے اپنی بہن کا زخمی سر دیکھ کر اور خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمر بھی تھنڈے پڑ گئے کچھ پشیمان بھی ہوئے ہوں گے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے یہ کیا تعلیم ہے جو تم حاصل کر رہے تھے تو بہن نے ان سے کہا کہ عمر تم کفر کی نجاست میں ہو ہم یہ صحیفہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے حضرت عمر گئے غسل کر کے آئے جب غسل کر کے آئے تو بہن نے ان کے ہاتھ میں وہ اوراک مبارک اوراک تھما لیے جن پر سورة تعاہ لکھی تھی یہی آیات حضرت عمر نے پڑھی تعاہ ما انزلنا حلیق القرآن لدشقہ چونکہ عرب تھے قرآن کریم انہی کی زمان میں نازل ہوا تھا اس کی فساحت اور بلاغت ان کے دل میں اثر کر گئی چنانچہ انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو بڑی فسیح اور بلیخ آیات ہیں بڑا فسیح کلام ہے حضرت خباب جو کہیں چھپے تھے حضرت عمر کی یہ نرمی اور قرآن کریم کی طرف ان کا میلان دے کر باہر آگئے اور حضرت عمر کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو میں نے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی ہے آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں کسی ایک کو اسلام کی توفیق اتا فرما اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت اتا فرما تاکہ اس کے ذریعے مسلمان قوت حاصل کریں اللہ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی اس لئے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ یہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں چونکہ حضرت عمر کا ارادہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کی کہ الہی ان کو اسلام لانے کی توفیق اتا فرما تو حضرت عمر نے پھر ان سے فرما ان سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کہ وہ کہاں ہیں تو قصہ مختصر پھر ان کو وہاں لے جایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر مسلمان ہوئے